جپانی میکاک ایک اولڈ ورلڈ منکی کی پراجاتی ہے جو اتر میں رہنے والا نان ہیومن پرائیمیٹ ہے جپانی میکاک کو سنو منکی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ہر سال مہینوں تک برف زمین کو ڈھاپتی ہے ان بندروں کی لمبی موٹی کھال بھوری یا سرمائی رنگ کی ہوتی ہے گھنی کھال ان کے چہروں سے متصادم ہوتی ہے نر میکاک مادہ سے بڑا ہوتا ہے میکاک کی سرگوشیاں لمبی ہوتی ہیں اور ان کے موں پر لمبے بال ہوتے ہیں جبکہ ان کی دم چھوٹی ہوتی ہے بندر کی دوسری پراجاتیوں کی طرح میکاک کے اپوزیبل تھمز ہوتے ہیں تو اسے کسی بھی چیز کو پکڑنے کے قابل بناتے ہیں جب اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر چلتا ہے جپانی میکاکس چار اہم جاپانی آئی لینڈز میں سے تین پر پائے جاتے ہیں جن میں ہونشو، شکوکو اور کیوشو آئی لینڈز شامل ہیں یہ بندر گرم اور تھنڈے دونوں جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جپانی میکاک بیس سے تیس کے گروپوں میں رہتے ہیں جن کو نر میکاک لیڈ کرتے ہیں مادہ میکاک اپنا زیادہ تر وقت درختوں میں گزارتی ہیں جبکہ نر میکاک اپنا زیادہ تر وقت زمین پر گزارتے ہیں نر کا وزن یارہ کلو گرام اور مادہ کا وزن آرد شملہ چار کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ جنگل میں پچی سے بتی سال تک زندہ رہ سکتے ہیں وہ بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں اور آدھے کلو میٹر سے زیادہ تیرنے کے قابل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چھلانگ لگانے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں کھانا کھلانے یا چلنے کے دوران جپانی میکاک اکثر کوز خارج کرتے ہیں یہ فوج کو ایک ساتھ رکھنے اور مادہ کے درمیان سماجی تعلقات کو مضبوط بنانے کا کام کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے الارم کالز کا استعمال کرتے ہیں جنہیں گرنی کالز کہا جاتا ہے جپانی میکاک اومنیوراس ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے جانوروں اور پودوں کو کھاتے ہیں جبکہ سردیوں کے مہینوں میں وہ کیڑے مکوڑے کیکڑے اور پکشیوں کے انڈے بھی کھاتے ہیں تو دوستو جپانی میکاک سے جڑی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تو ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی شاندار ویڈیو میں